اس موڈیول میں اور آنے والے جو کچھ نیکسٹ کپل آف موڈیولز ہیں ان کے اندر ہم جو تیسری ٹائپ ہے مشین لرننگ کی which is called reinforcement learning ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور جو کچھ جو موڈل ہیں statistical جو algorithm ہے جو اس میں apply ہو سکتے ہیں ہم ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے کہ یہ کون سا موڈیول ہے اور اس کے اندر اس کو ہم کس طرح سے apply کر سکتے ہیں کون سا algorithm use ہوگا کس طرح کی situation میں کس طرح کا data set ہے جو reinforcement learning ہے یہ ہماری this is a bit different جو کہ ہماری جو ہم نے دو learning کی techniques پہلے supervised اور unsupervised جو reinforced ہے یہ اگر ہم کہیں تو یہ basically this is supervised لیکن اس کے اندر ہم وہ fix کر دیتے ہیں کہ root یہ full stop ہے اس سے آگے آپ نے نہیں جانا یہ ایک level آپ نے achieve کر لیا ہے اپنا within your وہ جو process ہے تو اب آپ نے اس سے آگے نہیں جانا لیکن اس میں وہ اگر آپ کا supervised کی میں نے اس لئے example دی کہ ہم اس کو آپ کا جو logic ہے program کا consistently monitor کرتا ہے لیکن data can be labeled data can be unlabeled تو جو پھر اس طرح کی situation آئیں گی تو اس لئے ہم اس کو it has been categorized as a separate you know جیسے کہ بندہ جسے کہتے کہ اپنے experience سے سیکھتا ہے بالکل یہ جو reinforcement ہے یہ ایسے ہی ہوتی ہے اس میں basically جو concept ہے وہ یہ کہ ایک اس کے اندر agent ہے یا ایک actor ہے ایک آپ کی environment ہے اور ایک state ہے اس کی example ایسے ہی کہ فرض کریں ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے normally جب human resource management میں یا دنیا میں ایک concept use ہوتا ہے carrot اور stick کسی سے آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو آپ اس کو یا انعام دیں گے یا آپ اس کو سزا دیں گے یہ جو reinforcement learning ہے یہ بالکل اسی طرح سے کام کرتی ہے جیسے کہ انسان کی جو ہماری سوچ ہے یا ہماری جو culture میں in every culture this example of carrot and stick is applicable everywhere تو اس میں ہے کہ آپ کے پاس ایک overall environment ہے ٹھیک ہے جیسے فرض کریں کہ maybe this that is your family that is your class that is only you know whatever it is اور آپ ہے آپ ایک agent ہے اس کے اب جو state ہے state کیا چیز ہے state ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے کھانا کھانا ہے تو جو state ہے کہ you are hungry that is a state right اب آپ کیا کریں گے آپ کوئی action perform کریں گے آپ kitchen میں جائیں گے دیکھیں گے kitchen might be your environment جو آپ kitchen میں جا کے دیکھتے کھانا ہے تو آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کی state change ہو جائے گی کہ اب آپ hungry نہیں ہیں not hungry ہو جائے گی جہاں کر آپ اس کو کوئی اور نام دینا چاہیں اور وہ جو آپ نے action کیا کہ action آپ کا یہ تھا کہ آپ kitchen میں گئے جو آپ کو reward ملا that was the food right تو اس طرح سے یہ چیز کام کرتی اور اس کو you know you can apply it in a variety of situations جیسے یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا action اور learn through trial and error یہ اس میں definitely ایک چیز important ہے جیسے میں نے کہا کہ جیسے زندگی میں ہم غلطی کرتے ہیں ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ آگیا اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ جل جائے گا you know اور یہ بجلی تار ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا current آپ کو you can have an electric shock تو اس طرح کی situation پھر next time وہ پھر آپ اس چیز کو avoid کرتے ہیں جس سے آپ کو کوئی کہ آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ایک کام آپ نے کیا آپ کا reward positive ملا تو آپ اس کو دوبارہ کریں گے اگر آپ کا reward negative ملا تو then you will avoid doing it right تو یہ بالکل اسی طرح سے کام کرتا ہے یہ وہی example ہے کہ اب آپ کے پاس یہ فرض کریں جو fire ہے وہ اس میں جو آپ نے experience based کے اگر fire ہے تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا یہ آپ کا یہ positive reward ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کا negative reward ہے obviously جو آپ نے کرنا ہے یا robot نے کرنا ہے یا object نے کرنا ہے actor نے کرنا ہے agent نے کرنا ہے تو اس نے تجربے سے سیکھنا ہے تجربہ یہ ہے کہ اب آپ اس میں دیکھیں گے نا تو جو آپ نے different چیزیں کی ہیں reinforcement کے اندر آپ ان کو apply کریں گے بار بار depending upon the situation یا data type آپ کے پاس کونسی ہے کونسا data set ہے problem کیا ہے based on that آپ پھر اس کو use کرتے ہیں لیکن اس کا logic یہی ہے کہ یہ میں i think it is explained more in detail in the next slide دیکھیں جیسے میں نے کہا تھا کہ positive feedback ہو سکتی ہے reward جو ہے negative ہو سکتا ہے یہ punishment بھی ہو سکتی ہے اور extension بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چیز ختم ہو سکتی ہے basically کیا ہے کہ جیسے ہم نے بات کی کہ میں نے example دی کہ آگ کو نہیں چھونا آپ نے تو you know بچے کو جب آپ کہہ تو انہیں ایک دفعہ خدا نہ خواستہ بچے کا ہاتھ جال جائے تو next time وہ avoid کرتا ہے جو بجلی کا شوق ہے اس سے آپ نے بچنا ہے یا کوئی اور accident ہے اس سے آپ نے بچنا ہے right تو وہ extension کا یہی مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ it can be end of something یا اور یہ تصیرہ سمجھانے کے لیے data میں it is not matter of life or death but this is just to explain you the concept اور جو اس کا idea ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو conceive کیسے کرنا ہے آپ نے کہ آپ ایک agent ہیں اب دیکھئے یہ state یہ ایک statement جیسے ہم نے کہا جی i'm hungry وہ ایک state ہے میری یا میں ایک student ہوں میں ابھی undergraduate ہوں تو یہ ایک میری state ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے میں نے جو action میں نے لیا آئی میں نے college میں admission لیا میں نے university میں admission لیا میں نے پڑھا پھر ایک اگلی state آئی میں نے exam دیا پھر اس سے اگلی state آئی اس کا result آیا اگر خدا نہ خواستہ آپ pass ہیں تو that is a reward اگر آپ fail ہیں تو that is the you know negative وہ آپ کی punishment ہے اور آپ college سے یا maybe اگر وہ آپ کا last chance ہے تو then you can be extinct کہ وہ آپ کا carrier بھی effect ہو سکتا ہے this is again just to explain to you لیکن ہمارے پاس بہت سارے example ہے کہ لوگ کئی کئی دفعہ exam دیتے ہیں and they do not pass their exam تو یہ basically اس کا پورا ایک concept ہے اور یہ اسی طرح سے جو data سارا ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم study کرتے ہیں اس کی base پہ جو different algorithm ہے وہ اس کو control کرتے ہیں data کے flow کو data کو آپ نے different example ہے یا ہم آگے کو جب میں آپ سے یہ share کروں گا اس کی different algorithms اور ان کی application تو پھر ان کو بھی وہاں پہ بھی ہم اس کو discuss کریں گے but just to summarize یہ آپ ایک agent ہے آپ سمجھیں یا actor ہے وہ آپ خود ہے environment ہے وہ آپ کا school ہے college ہے آپ کی family ہے state ہے کہ آپ فرض کریں آپ کو بھوک لگی ہے یا آپ وہ ایک passenger ہیں next state کے اس کے بعد آپ نے کوئی action کیا اس کا reward ملے اور آپ کی state change ہو گئی تو یہ basically ایک پورا cycle ہوتا ہے اس کا reinforcement learning کا اور یہ ہم اس کے جب کچھ اور exercises بھی ہم اس کی کریں گے اور ہم اس کے اندر جو ہے اس کو practically بھی دیکھیں گے کہ real life میں یہ چیزیں کہاں کہاں پہ ہماری applicable ہوتی ہیں اب یہ اس کی بے شمار examples ہیں games ہیں robotics میں computer vision یہ یہ آپ you can you know read it at your own اور دنیا میں there is no limit آپ اس کو بے شمار جگہوں پہ apply کر سکتے ہیں اپنے اس knowledge کو یہ جو reinforcement machine learning اور یہ with my experience یہ بہت زیادہ use ہوتی ہے آپ کی practical جو ہے نا یہ جو trial error ہم زندگی میں کرتے ہیں بہت ساری practical situation میں یہ بیش آپ کے سامنے robotics کی میں نے example دیا آپ کو اس سے اب health sciences کی آپ example لے لیں آپ اس کے اندر patient health care کی example لے لیں آپ دیکھیں business کے اندر اس کی جو manufacturing is another area جو میں نے آپ سے ایک concept discuss کیا تھا industry four zero اس کے اندر اس کی بہت زیادہ application ہے اور وہ جو robotics ہیں جو industry four zero ہے robotics ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت close ہیں کہ وہ آپ وہاں پہ artificial intelligence بھی use کرتے ہیں machine learning بھی use کرتے ہیں especially جب آپ اپنا جو کوئی equipment ہے آپ کی کوئی machine ہے جب آپ اس کی calibration کرتے ہیں وہ جو error generate کرتی ہے machine وہ جو جو data first کریں جو آپ کے نا reinforcement learning کا but this is very very interesting اور بڑا لمبا subject ہے اس کو انشاءاللہ we will discuss somewhere else یا آپ اپنے طور پہ بھی اس کے اوپر کچھ research کریں گے تو you will appreciate کہ this is such a vast field کہ آپ صرف اس کے اندر i'll urge you کہ آپ اس چیز میں بھی you can start thinking about this کہ practical life میں آپ صرف اور صرف reinforcement learning کے expert بن جائیں اور ایک آپ کو manufacturing industry کو اپنا target کریں focus کریں so you can lead a wonderful life as a data scientist